یوٹیلٹی سٹورز پر عام سارف کے لیے اشیاء ضروریہ کے نرخ مارکٹ کے لیے برابر کر دیا گئے ہیں صرف بین ازیر سپورٹ پروگرام کے سارف کو سبسیڈائز اشیاء محدود مقدار میں مل رہی ہیں زاہد عابد کی ریپورٹ دیکھئے یوٹیلٹی سٹورز صرف بین ازیر سپورٹ پروگرام والے سارف کے سٹور بن گئے عام شہریوں کے لیے سبسیڈی تقریباً ختم ہو گئی عام سارف کے لیے اٹھا دس کلو ریٹ ایک ہزار چار سو بیس روپے ہے عام سارف کے لیے گھی کا نرخ چار سو تائیس روپے فی قلو جبکہ بین ازیر پروگرام سارف کے لیے تین سو تریپن روپے فی قلو ہے آمد سارف کے لیے چینی کا نرخ ایک سو چھالیس روپے فی کلو اور بینظیر پروگرام سارف کے لیے چینی ایک سو روپے فی کلو ہے شہری کہتے ہیں جو لوگ بینظیر پروگرام میں ریجسٹر نہیں ان کے لیے اب کوئی فائدہ نہیں تاہم بینظیر پروگرام والے مطمئن ہیں کوئی فرق نہیں نظر آرہا ابھی میں آٹا لینے آیا ہوں چینی لینے آیا ہوں گھی لینے آیا ہوں مجھے نہیں ملا بولتے ہیں آپ کا یعنی آپ کو سبسیڈی نہیں ملی یوٹیلٹی سٹورز پر نئی پولیسی کے بعد عام شہریوں کی آمد انتہائی کم ہو گئی ہے جس سے اشیاء ضروریہ کی سپلائی قدر بہتر دیکھی جا رہی ہے لیکن سفید پوش طبقہ پس رہا ہے کیمرمن محمد بلال کے ساتھ زاہد عبد لاہور نیوز